گم اٹھاؤں گا تو کچھ اور سفر جاؤں گا میں تیری زلف نہیں کہ بکھر جاؤں گا شاید بھارتی جنتہ پارٹی نے راہل گاندی کو کچھ ایسے ہی سوچا تھا لیکن میں آپ سے ہمیشہ سے درشہ کو ایک بات کہتا آیا ہوں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا اس کے اندر ہی وہ سارے اسکلز ہوتے ہیں راہل گاندی جس کو پپو بنانے کے لیے آروپ کے مطابق یہ کہا جاتا تھا راہل گاندی نے خود بھی کہا کہ ایک بہت بڑا فنڈ ایلوکیٹ ہوا تاکہ راہل گاندی کے ہر بات کو بتایا جا سکے یہ تو چائل ایکٹ ہے پپو ہیں لیکن اس راہل گاندی نے ایک آپ نے مثال سنی ہوگی کہ بلی کے موں میں ایک جانور کی بات کہتے ہیں چوہا نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے آپ نے ان کی سانسدی نیرست کروا دی نوٹیفیکشن جاری ہوا لوگ سبا سے آپ نے دو سال کی سزا ان کو کروا دی میں کروانا اندہ سینس بتا رہا ہوں کہ ایسا آروپ لگتے ہیں لیکن اب راہل گاندی سے امید یہ کی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے نا ایک کے بعد ایک چوٹ مار کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا جائے گا کہ ہم نے ایک ہی ٹھوکر کے اندر جو ہے سب کو لائن میں لگا دیا ہے پہلے سزا کر آئی ہے پھر سانسدی جو ہے نیرست ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد کہا بنگلہ خالی کرو راہل گاندی بولے بنگلہ بھی لے لیجے صاحب کوٹ جانا چاہیے کہیں راہل گاندی اگر جیل چلے گئے یا وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ہفتے پہلے بتایا ہے کہ وہ آج بھی جیل ضرور جائے گا اگر وہ جیل چلا گیا تو کہیں سانو بھوتی کی لہر اس گاندی پریوار کو پھر اس سمیں جیسی نہ مل جائے جیسے کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا مرارجی دیسائی کے وقت میں اندرہ گاندی کو جیل بھیجا گیا تھا درشکو بڑا مسئلہ ہے لیکن ان کی سانسدی کو اتنی تیزی سے چھیننے کے لیے بھی لوگوں نے کئی بات اٹھائی ہیں میں سکرین پہ دکھاتا ہوں آپ کو درشکو ایک خبر دینک بھاس کرنے چھاپی اس میں لکھا ہے کہ نیاموں کے تہت رد نہیں ہوئی راہل کی سنسد سدستہ لوگ سبا کے پور مہا سچی بولے راشت پتی سے بینہ پوچھے فیصلہ لینا غلط جب آپ کسی سدستے کو نرست کرنا چاہتے ہیں سدستہ چھین لینا چاہتے ہیں اس میں راشت پتی جی کی حامی ضروری ہوتی ہے ان کی اجازت ضروری ہوتی ہے یہ کہنا ہے لوگ سبا کے پور مہا سچی بولے ہمارا کہنا نہیں ہے اب درشکو میں تھوڑا سا آپ کو اس بات پر لے آتا ہوں کہ راہل گاندی نے آخر کر کیا دیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کس حالت میں ہے آپ نے دیکھا آئے گا مثال سنیے کہ خسیانی بلی خمبہ نوچے بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو بین کر دو یہ دیش کے خلاف ہے چلیے کوئی دکت نہیں ہے وہ انگلینڈ سے بنی تھی سنبہ ویسا ہو اس کے بعد کیجری والی نے سوال اٹھایا پچیس ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا جائے اس کے بعد پوسٹر لگ گئے صاحب دلی میں موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ لوگوں کے خلاف مقدمے کر دیا گیا جیل جانی کی تیاری ہے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو میں درشو کو بتا دوں کہ کسی پائپ کے اندر پانی آ جاتا ہے بھارت جنتہ پارٹی اپنے نو برس کے ٹائم میں اور پردان منتیر نیریندر موڈی جی بھی اور ان کے عالی کمان کے جو نیتا ہیں آپ کو درشو کو بلکل سہج دکھائی دے جائے گا کہ ان دنوں اتنے پریشان ہیں کس سے اس پپو سے جس نے کہہ دیا کہ صاحب جیل جاؤں گا ابھی نیایالے نہیں جا رہا ہوں حالانکہ باتیں آ رہی ہیں کہ جائیں گے اور جا بھی سکتے ہیں لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آدمی کی جس کی سانسدی چھنوانے کا آروپ ان پر لگ رہا ہے اس آدمی کی جس پہ دو سال کی سزا لگوانے کا آروپ ان پر لگ رہا ہے اس آدمی کا گھر چھیننے کا آروپ جو ان پر لگ رہا ہے وہ آدمی سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مہمہیں آپ جا کے کچیری چلے جاؤ اور کچیری جا کے ریلیف لے لو سانسدی بھی مل جائے گی گھر بھی مل جائے گا سزا بھی شاید ختم ہو جائے گی لیکن راحل گاندی نے کہا کہ نہیں میں تیری زلف نہیں کہ بکھر جاؤں گا گم اٹھاؤں گا تو کچھ اور سور جاؤں گا ایک شیر اور سن لیجے اسی میں ہے کہ جو بھی دینا ہے وہ بے مانگے دے دے مجھ کو یہ جنتہ سے اس طرح کی بات ہے سمجھ لیجی کہ جو بھی دینا ہے وہ بے مانگے دے دے مجھ کو ہاتھ پھیلاؤں گا تو نظروں سے اتر جاؤں گا تو راحل گاندی نے حال یہ کر دیا درشکو کہ اس سوے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ روز آنا اس بات پر شاید نظر لگا رہے ہیں کہ راحل گاندی کب کچھہری جا کر کے ریلیف لے رہے ہیں لیکن وہ بندہ ریلیف لینے کو تیار نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ میری جتنی راجنیتک سمجھ ہے اگر راحل گاندی اس کام کو کرتے ہیں سانسدی نرست ہو رہی ہے ہونے تو ایک سال بعد تو ویسے بھی جیل جانا چاہیے اور اس کے بعد کرناٹک میں ان کا پلان بن بھی چکا ہے پیدل چلیں گے حالات بھلے خراب ہیں درشکو کرناٹک کے اندر جو سروے آیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو راحل گاندی کو گھیر کر کے سوچ یہ رہے تھے کہ جس طرح سے ہم نے بنگال میں ممتہ کو چھپ کر آیا بیہار میں لالو جی کو جو ہے چھپ کر آیا ادھر جو ہے بار بار دھمکی دے دیتے ہیں کبھی شرط پوار کو یا کبھی ملائم سنگھ جی کے بیٹے کو یا کبھی کیج ریوال کے منترے کو جیل پہنچایا آروپ لگتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کرایا یہ تو آروپ لگاتے ہیں بھی پکشی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں درشکو تو اس کے بعد سوچا یہ تھا کہ گاندی پریوار کا یہ پپو بھی شاید ایسے ہی دب جائے گا لیکن یہ تو نکلا کوئی اور میں نے درشکو یہی آپ سے کہا تھا کہ راحل گاندی اب پوری طرح سے حالکہ یہ آدمی تو پہلے سے پڑا لکھا آدمی ہے نا ساؤت کی یونیورسٹیز کے اندر مائک ہاتھ بھی لے کر جب پیر کپ کپا جاتے ہیں نا ریم پر آ کر اسٹوڈنٹس کا مبوددی جیو کا جواب دیتا ہے وہ بندہ اور گودی میڈیا اس طرح سے بیٹ جاتا ہے وہاں باغڑ بللوں کی طرح راحل گاندی کی زبان فسلے جیسا کہ میری بھی کبھی کبھی فسل جاتی ہے چونکہ ٹی پی رائٹر استعمال نہیں کرتا نا راحل گاندی میں بھی نہیں کرتا ہوں میں اپنا بڑپن نہیں بتا رہا ہوں لیکن میرے موں سے بھی نکل جاتے ہیں وہ شبد نکل جائے پھر دیکھیں گودی میڈیا کیا کرتا ہے گودی میڈیا پھر راحل گاندی کو پپو بنانے کی پوزشن بتاتا ہے لیکن پوری گودی میڈیا کو چھوڑ دیجئے راحل گاندی کے بارے میں میں پہلے بتا چکا تھا ایک مہین ہے پہلے رپورٹ ہی سی چینل پر دیکھ لو کہ اس آدمی نے جا کر یہ کیا ہے کہ یہ گودی میڈیا تو بات بتائے گی نہیں پوری دنیا کے میڈیا کو جو بکھتا نہیں ہے درچہ کو زیادہ تر چانسز ان کے بکھنے کے نہیں ہوتے جب اس نے اپنی جا کے وہاں بات رکھی تو ان چینل اس کو بھی بچہ دانا پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا حالانکہ اس ایجنڈے کو بدنامی کے تہت لے آ گیا ہے کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جب پوری دنیا کے میڈیا کے پیرنٹ پیچ پر راہول گاندی کے ساتھ ستہ کی خبر آئی تو دیش کے اندر بھی گاؤں کے اندر کھیت میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کے کان میں بھی پڑ گئی اور موبائل جیچ سوشل میڈیا اور ہم جیسے جماعت بھی ہو سکتا بھویشے میں بند ہو جائے انہوں نے بھی بتا جیا کہ راہول گاندی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو درشکو وہ اینا نہلے پہ دہلا پڑ گیا ہے راہول گاندی جیل نہیں جا رہے ہیں اور بھارتے اندر پارٹی کے نیتا شاید دعا کر رہے ہیں آرے بھگونجی جیل مد جاؤ کا چہری چلے جاؤ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں